السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں اس سے پہلے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا لیکن اب بھی کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ذرت یہ بتائیے کہ آپ نے تو بتا دیا تھا کہ او جھڑی کھانا کیسا ہے لیکن قربانی کی جانور میں جو او جھڑی نکلتی ہے کیا اسے ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں یا ہم ایسے اس کو پھیک دیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ بہت ہی معزز مکرم ہوتا ہے واقعی معزم اور مکرم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی قربانی کا جانور ہے تو او جھڑی تو نہیں پھیک سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو حقیقی مسئلہ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر ہمارے مذہب اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے دوستوں دیکھیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنایا اور او جھڑی کے حوالے سے مکمل تفصیلات کے ساتھ بتایا کہ او جھڑی کھانا کیسا ہے لیکن مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ او جھڑی ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں کسی دوسری نام سے اسے پکارا جاتا ہو لیکن آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا کہ آج میں آپ کے سامنے کس کے تعلق سے بتانے والا ہوں او جھڑی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر جانور جو کھاتے پیتے ہیں وہ گندگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس گھراؤ کو اس چیز کو او جھڑی کہا جاتا ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ علماء اکرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ او جھڑی کھانا جائز ہے او جھڑی کھانا جائز ہے کیوں اس وجہ سے کیونکہ اگر اسے گرم پانی میں مکمل طور پر پانی کو گرم کر کے اس میں ڈالا جائے تو اس کے اوپر کی جو گندگی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر صاف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پکا کر کے کھا سکتے ہیں اس کو کھانا جائز ہے اور کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ او جھڑی کھانا یہ بلکل ناجائز ہے مکروع تحریمی ہے حرام کے قریب ہے کیوں مکروع تحریمی ہے مکروع تحریمی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں گندگی موجود ہوتی ہے جو پخانہ ہوتا ہے جانور کا وہ اس میں موجود ہوتا ہے تو اس چیز کو انسان کھائے یہ انسان کے لئے بہتر نہیں ہے کچھ علماء اکرام اس بات کی طرف گئے ہیں اور عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل پریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی بیان فرمایا ہے کہ او جھڑی کھانا یہ مکروع تحریمی ہے ٹھیک ہے عالی حضرت نے بیان فرمایا ہے فتح و رضویہ جل نمبر بیس صفحہ نمبر دو سو چالیس پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے جن میں عالی حضرت نے جانور کی وہ چیزیں بیان کی ہے جن کا کھانا ہمارے مذہب اسلام میں ناجائز ہے مکروع تحریمی ہے حرام ہے ان میں او جھڑی کا بھی ذکر ہے جانور کے اندر جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے جو چیزیں کھانا حرام ہے ان میں او جھڑی کا بھی ذکر عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے ٹھیک ہے تو او جھڑی کھانا بہتر یہی ہے اچھا یہی ہے کہ نہ کھایا جائے کیونکہ جس مسئلے میں اختراف ہو اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور عالی حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ نہیں کھانا چاہیے تو بہتر یہی ہے اچھا یہی کہ نہ کھایا جائے ٹھیک ہے تو قربانی کا جانور ہو یا کوئی بھی جانور ہو جو چیزیں جانور میں حرام ہوتی ہے کھانا اگرچہ وہ جانور قربانی کا ہی جانور ہو تب بھی وہ چیزیں کھانا حرام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ جانور تو قربانی کا ہے اس وجہ سے یہ چیزیں بھی کھا سکتے ہیں اس چیز کو نہیں پھیک سکتے ہیں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہیں گی چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا پھر فاتحہ خانی کا مرغہ ہو اس بات کا آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اجری کھانا یہ بالکل ناجائز ہے نہیں کھانا چاہئے گزارش ہے دوستوں کس کلپ کو شائر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ